اسلام علیکم جی میں اوبر کریم کے حوالے سے ایک میسیج ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں اور میرے جتنے بھی بھائی جو ایسے ڈرائیور کام کر رہے ہیں جو ایسے جو اپنی گاڑی خود چلا رہے ہیں اور جو ایسے وینڈر کام کر رہے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو ایسے وینڈر کام کر رہے ہیں میری گزارش ہے کہ آواز اٹھائیں اور میرے اس میسیج کو فوری طور پر شیئر کریں یہ میسیج میں جناب وزیراعظم امران خان صاحب کے لئے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ابرائے مہربانی ہماری سرویس کی بحالی کے لئے کوئی ایسے بھی تیار کیا جائے کیونکہ قربان جاؤں جبکہ رکشہ سرویس کے لئے جب ایسے بھی تیار کیا جا سکتا ہے تو پھر ہماری سرویس کے لئے کیوں نہیں ہماری سرویس کا اس سے کمپیریزن نہیں ہے لیکن چونکہ پبلک شیئرنگ سرویس ہے تو اس میں بھی پبلک نے ٹیور کرنا ہے ہماری گارڈیوں میں بھی پبلک ہی ٹیول کرتی ہے لیکن جبکہ رکشے میں چھ مختلف گرانوں سے چھ مختلف فیملیز کے لوگ ٹیول کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے تو پھر ہمارا اوبر کریم میں نائنٹی پرسنٹ لوگ ایجوکیٹیڈ ہیں جو اس بیماری کو سمجھتے بھی ہیں اور جو انشاءاللہ اس کے اوپر اس سے بچاؤ کے لئے اپنے رائیڈر کو بھی محفوظ رکھیں گے اور خود بھی محفوظ رہیں گے اور چونکہ ہمارے رائیڈرز بھی الحمدللہ ایجوکیٹیڈ ہیں تو میری قضارش ہے فوری طور پر اس سرویس کو پاکستان کے اندر کام کرنے کی اجازت دی جائے بہت سے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار لوگ ہیں جو ایسے ڈرائیور کام کر رہے تھے بے شمار لوگ ہیں جن کی گاڑییں انسٹالمنٹس کی ہیں بے شمار لوگ ہیں جن کی گاڑییں گروں پہ کھڑی ہیں کوئی روزگار نہیں ہے پچھلے دو مہینے سے تو پرابلم یہ ہے کہ جب کسی ایسی سرویس کے لئے ایسے اپی تیار ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو خود آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی فیملیز کے لوگ اس ایک رکشے میں ٹریول کر رہے ہیں تو پھر ہماری ایک ریزنیبل سرویس کے لئے ایسے اپی تیار کیوں نہیں کیا جا سکتا ہماری گاڑی میں ایک فیملی کے ہی لوگ ٹریول کریں گے اور کرتے ہیں اور انشاءاللہ جبکہ پاکستان کے اندر جب اس بیماری کی شروعات ہوئی تھی تب ہی ہم لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کی تھی اپنے رائیڈرز کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اگر اس سرویس کو اجازت دی جاتی ہے تو ہم لوگ اپنے رائیڈرز کو بھی محفوظ رکھیں گے اور خود بھی محفوظ رہیں گے اس بیماری سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں